بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و قرم سے بلکل چکچاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک اور زبردست سی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ منٹو میں تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر لیں گے ہم سب سے پہلے ایک بول اور اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے بریڈ سلائسز دو عدد بریڈ سلائسز ڈالیں گے اس میں توڑ کے یہ دیکھئے دو بریڈ کے سلائسز کو ہم نے ڈال دیا ہے ایک بول میں توڑ کے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس دودھ ہے فائف ٹیبل سپون ہمارے پاس دودھ ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہ ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں بیسک مقصد ان کو سوفٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے تاکہ دودھ اچھی طرح سے ان بریٹ کے سلائسز کے اندر جذب ہو جائے اور ساتھ ہی ہم ایک اور بال لے لیتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں انڈوں کو توڑ کے تین عدد ہم انڈے ڈالیں گے اس میں یہاں پر تین عدد انڈے ہم نے ڈال لیے ہیں اور اب ہمیں ان انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے یہ دیکھیں انڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ٹماٹر ہے ٹماٹر کے ہم نے بیج نکال لیے ہیں اور ان کو باریک باریک کاٹ دیا ہے ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس شملہ مرچ ہے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس گاجر ہے ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس ہرا دنیا ہے باریک کٹا ہوا وہ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ہری مرچ ہے بری کٹی ہیوی اور ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس بری کٹی ہیوی پیاز ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں اور یہ ہمارے پاس ہے ریڈ کیپسی کم وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں جی ہاں ساری ویجیٹیبلز کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب باری آ جاتی ہے کچھ پاودر مسالے ڈالنے کی یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ون فورٹ ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر دو جھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک لال مرچ اور نمک کو آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ ثابت زیرا جی ہاں پاودر مسالے ہم نے ڈال لیے ہیں اس میں اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس جو ہم نے بریڈ کو سوفٹ کر کے رکھاوا تھا دودھ میں بھی گو کے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم ان میں بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چلتے ہیں اب ہم گیس کی جانب دوسری طرف ہم نے لیا ہے ایک پین اور اس میں ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو جو ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اور فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو ہم نے بیٹر تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح سے ہم چاروں سائیڈوں پر اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور یہاں پر ایک چیز کا خیال رہے کہ جو چولے کا فلیم ہے وہ بلکل لو ہونا چاہیے یہ دیکھئے ہم نے اچھی طرح سے پھیلا دیا ہے اس کو اس پین میں اور اب ہم اس کو یہاں پر کور کر دیں گے تین منٹ کے لیے لو فلیم پر ملتے ہیں تین منٹ کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا رائے سا ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے اس کی سائیڈیں ہم ریموو کریں گے اور اب ہم اس کو الٹا کے اس کی اوپر والے سائیڈ کو بھی پکا لیتے ہیں یوں ایک پلیٹ رکھیں گے اس کے اوپر اور ساتھ ہی ہم اس کو الٹا دیں گے تو یہ دیکھئے نیچے سے کتنا خوبصورت سا اس کا کلر آ چکا ہے اور پھر سے ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے یہ اس پین میں اس طرح سے اور پھر سے اس کو یہاں پر ہم تین منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر دوسری سائیڈ کو بھی تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو پھر سے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والی سائیڈ بھی اس کی ڈن ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری مزہدار سی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے آپ اسے ڈینر میں انجوائے کریں یا ناشتے میں انجوائے کریں یہ بہت ہی زیادہ مزے کی لگنے والی ہے یہاں پر اب ہم اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ